تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو یہ نہیں کہا کہ غم ختم ہو جائے تیرے عشق نے غم دیا اللہ میرے غم کی عمر دراز ہو جائے تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو ایسی کیفیت آ جائے اللہ کہ میرے عشق پہ آپ کو ناز ہو کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور آپ فرشتوں کی محبت میں تذکرے کریں مشہور واقعہ کہ رابعہ بسریہ چلی تھی ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کے اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے اس نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو کہنے لگی کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کی طلب میں یا جہنم کے ڈر کی وجہ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں تاکہ ان کی وجہ سے عبادت کرنے کی وجہ ہے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آج اگر کسی سے محبت ہو جا اس کو فلوں کی ٹوکری بھیج نہیں ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کرواتے ہیں حالانکہ فلوں کی ٹوکری ہے کوئی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے مگر گفٹ پیک اس لیے کرواتے ہیں کہ جب محبوب کے ہاتھ میں پہنچے تو اسے اچھی لگے بلکل اسی طرح جب مومن کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے وہ بھی اپنی نمازوں کو خوش و خضو کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میری یہ نماز اللہ کے پاس پہنچے تو میرے مالک کو پسند آ جائے پھر انسان آمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے محبت عجیب چیز ہے سیدہ شیعہ کا رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی بھی تھی اور کچھ ریال دھو رہی تھی سکے تھے دھو رہی تھی انکو نبیل سامنے دیکھا تو فرمایا آئیشہ تم یہ پیسے دھو کیوں رہی ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سوالی یعنی مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ پیسے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں تو جب سے میں نے یہ سنا میں نے جس پیسے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے میں اسے دھو دیتی ہوں تاکہ صاف پاک یہ پیسہ میرے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا اس کا رنگ ہی الگ ہے اس کا لطف ہی الگ ہے ایک لکتہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ محبت کی ابتداء بندے سے نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی اب یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے یحبوہم ویحبونہو اللہ قرآن نے فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کی طرف سے محبت پہلے ہوتی ہے اور بندے کی طرف سے باندھ میں ہوتی ہے تو اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو ابتداء کی ذر سے ہوئی اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے اگر یہ نعمت ملی ہے تو انعیت کی نظر کس کی ہوئی اللہ کی ہوئی کسی شاعر نے عجیب اشاعر کہے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا اے اہلِ کرم مجھ پر اتنا تو کرم کرنا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا پھر اگر شیبہ عجیب ہے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی جب کسی سالک کے اوپر قبض کی کیفیت تاری ہو رہا اور کچھ کیفیت نہ محسوس ہو رہی ہو اس وقت اس شیر کو پڑھے بندہ تنہائی میں بیٹھ کے تو عجیب مزاد ہے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانا دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں وہ ہس کے کہے جائیں دیوانا ہے دیوانا اللہ کی ایسی محبت ہو کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچیں تو اللہ بھی یہ کہہ دیں یہ میرا دیوانا تھا یہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا بندہ تھا ایسی اللہ کی محبت دل میں آ جائے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا وہ پھر اللہ کے لئے ہر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں سب کچھ قربان کرنے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں مشقتیں آتی ہیں لیکن وہ اس کو محبوب کی طرف سے اتیہ سمجھتے ہوئے خوش ہو کے قبول کرتے ہیں ان کی زبان پر شکویں نہیں ہوتے محبوب کی طرف سے ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں نا حسن میں محبت کی کمی ہوتی ہے ہم حقیقت کو سمجھتے نہیں چھٹ چھٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں بچہ بیمار ہو گیا یہ ہو گیا فلا ہو گیا نوکری نہیں ملی بھئی یہ روز مرہ کے معاملات ہیں جس رب نے کائنات کو بنایا ہے اس رب کو کائنات کا نظام چلانے دونا کیوں یہ چاہتے ہو کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو جائے ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں ہماری کیا آوقات ہے ٹھیک ہے ہم نے دعا مانگی تھی اس شہنشاہ کی مرضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے ہم بندے ہیں تو بندے بن کے رہے ہیں نا ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں عجیب بات ہے کہ دعا بھی مانگتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے جیسے صبح صبح فور مہن آتا ہے نا اور ورکرز کو کام ضمی میں لگاتا ہے اکرم تم یہ کر لینا اسلام تم یہ کر لینا اور سلام تم یہ کر لینا افلاں تم یہ کر لینا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں دعا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان آج جی کے ساتھ اللہ کے سامنے سرابہ سوال بن کے مانگ رہا ہو جس فقیر نے ایک رپیہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ کتنا لجاجت سے مانگتے ہیں ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں شکل بھی مشکین بنائی ہوتی ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے اور وہ ایک رپیہ مانگ رہے ہیں ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے کتنی آہداری کرنے کے ضرورت ہے مگر یہ چیز محبت سکھاتی ہے محبت نوع تو سمجھ نہیں آتی اس لئے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دی نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسعالکہ حبہ کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں آج ایسے نوجوان بہت نظر آئیں گے جو اللہ تعالی سے گھر مانگتے ہیں بیوی مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں نوکری مانگتے ہیں ایسے نوجوان بہت کم نظر آئیں گے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اس طلب پر رکھنے والے نوجوان بہت کم ہیں اس لیے میں چاہیے کہ ہم اللہ کے طالب بنے اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اردو کے چند اشاعر سمینے آپ کو سنائے اب میں آپ کو فارسی کے بھی چند اشاعر سنا دوں یہ اشاعر ہیں امیر خسرو رحمت اللہ کے لیکن کیا غضب کے اشاعر ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے جاند تن بردی و درجانی حنوز اے محبوب آپ نے میرے بدن سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن کے رہ گئے جاند تن بردی و درجانی حنوز دردہ دادی و درمانی حنوز اے محبوب آپ نے مجھے درد تو عطا کی مگر اس کے درد کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں اے محبوب آپ کے پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم چناندر سینہ پنہانی حنوز اور اس چیرے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ملک دل کر دی خرابز تیغ ناز اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کے ملک کو خراب کر دیا خراب سے کیا مراد پہلے دنیا کی محبت تھی بیوی کی محبت تھی فلاں کی محبت تھی فلاں کتنی محبتیں تھیں دل آباد تھا تیرے ناز کی تلوار ایسی چلی کہ سب محبتیں دل سے نکل گئیں تو دل تو ویران ہو گیا نا ملک دل کر دی خرابز تیغ ناز و اندرین ویران سلطانی ہنود اور اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے ہے تو یہ ویرانہ لیکن اس ویرانے میں حکمرانی کس کی ہے اور آخری شیر تو بہت ہی لا جواب ہے فرماتے ہیں اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم رکھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے اے محبوب قیمت پڑھا دیجئے آپ نے تو بہت سفتی قیمت لگائی ہے میں اس سے زیادہ قیمت دینے کے لئے تیار ہوں تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی خاطر سب کچھ قربار کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے ان کا بس یہ دل چاہتا ہے کہ کاش اللہ کی محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر دے فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں میرا یہ بندہ دیکھو نوجوان بی بی پاس ہے اگر چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا لیکن یہ حضو کر کے مسئلے پہ کھڑا ہوا تحجت پڑھ رہا ہے مجھے اس بندے کی محبت پہ بہت ناز ہے تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو یہ نہیں کہا کہ غم ختم ہو جائے تیرے عشق نے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو ایسی کیفیت آ جائے اللہ کہ میرے عشق پہ آپ کو ناز ہو کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتے اور آپ فرشتوں کی محفل میں تذکرے کریں تو جب اللہ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے تو بندہ ہر وقت اللہ کی محبت میں اپنا وقت گزارتے ہیں چوبیس گھنٹے اللہ کی محبت میں گزارتے ہیں ایک بزرگ کے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ یہ تذکرت الاولیاء میں واقعہ لکھا ہوا ہے ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا نا تو ان کی عجیب کرامت تھی یہ میں ہاں ڈالتے تھے اور گھڑ کی ڈلی نکلتی تھی اس بندے کو گھڑ کھانے کے لیے دے دیتے تھے پھر دوسرے کے لیوان سے اللہ کا نمز نکلتا تو وہ اس کو گھڑ کی ڈلی دیتے تھے ہر کسی کو گھڑ کی ڈلی دیتے تھے لوگ ان کے سامنے آکے جانبوجھ کے اللہ کا نام لیتے تھے اور ان کو بیٹھا کھانے کو مل جاتا تھا تو کسی نے پوچھا شبلی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو کھانے کے لیے گھڑ کی ڈلی دیتے ہیں تو شبلی رحمت نے جواب دیا جس موں سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس موں کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں کیا محبت ہوگی اللہ کے ساتھ کہ جس موں سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس موں کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں ہمیں بھی ایسی اللہ کے محبت ہو جائے نہ نصیب کہ اس محبت کی حرارت ہمارا دل محسوس کر رہا ہو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے احب اللہ بے کل قلوبکم لوگوں اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ادھورے دل کے ساتھ باقی آدھا کسی اور کے پاس ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں مجھے یہ شراکت پسند نہیں ہے سب کو نکالو اس دل میں سے اور اس دل کو فقط میرے لئے خالی کر دو تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا ایک شاعر تھے انہوں نے عربی زبان میں کچھ اشار کہے اللہ کی محبت میں کردو فارسی سن لی تو اب ذرا عربی بھی سن لیجئے وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي اے محبوب اللہ کی قسم نہ کبھی سورج تلو ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر میرے خیالوں میں تو ہی تو بسا ہوا تھے وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي وَلَا جَلَسْتُ إِلَا قَوْمٍ اُحَدِّسُهُمْ اِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي اور محبوب کبھی میں دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں میں تیری ہی تو باتیں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَتَشٍ اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْ كَفِي الْقَأْسِي اور محبوب سخت پیاس کی حالت میں کبھی میں نے پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی کے پیالے کے اندر میں آپ کی تصویر ہی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیفیت ہی ہو جاتی ہے بندگی کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ملے اور ہم بھی زندگی کے چند لمحے گزاریں اس محبت میں ڈوب کے چند لمحے اگر وہ زندگی میں مل گئے نا تو ہمارا بیڑا فار ہو جائے گا چنانچہ علماء نے رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے اس عمل کی وجہ سے یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیا جائے گا ایک مرتبہ جس نے زندگی میں محبت سے اللہ کا نام لے اب ذرا آپ بھی محبت سے اللہ کا نام کہہ کے دیکھئے اللہ 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 شائر نے کہا تہلکہ سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں تہلکہ سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے جوان آدمی جب محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کا عرش بھی کام چاہتا ہے اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ کا نام لے رہا ہے حضرت خاجہ بلافریز رحمت اللہ کا پنجابی زبان کا کلام ہے وہ بھی سن دیجئے فرماتے ہیں اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی ہور کہانی مول نبھانی الف ہی کوہم بسو میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی الف سے اللہ بس مجھے الف کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جس کو ہم با سوا کہتے ہیں نا اس کو وہ بیتے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہور کہانی مول نبھانی الف ہی کوہم بسو میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی الف لے ام دل خسو میاں جی اے میاں جی الف اللہ نے تو مجھے میرا دل ہی چھین لیا ہے عشقوں مول فرید نفیر سوں اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھ نہیں ہٹوں گا کوئی مجھے کہہ دے کہ تم چھوڑ دو اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا عشقوں مول فرید نفیر سوں روز نمیہم چسو میاں جی اے میاں جی مجھے روز ایک نئی چس ملتی ہے اس اللہ کے ذکر میں میں کیوں اللہ کے ذکر سے پیچھ ہٹوں گا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے امام غزالی رحمت نے لکھا ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو فرمائیں گے اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ سے محبت کرنے والے عشقے قریب ہو جائے تو خرموں 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 لوگوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے عشقے قریب ہو جائیں گے فرشتہ پوچھے گا بھئی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو اس کی دلیل کیا ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے تھے ہم جواد میں وقت لگاتے تھے ہم ذکر مراقبے کرتے تھے ہم تو ختم نبوت کے لئے کام کرتے تھے ہم تو فلان کے لئے زندگی گزارتے تھے پوری زندگی ہم نے اس لئے گزار دی تو ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اس لئے رات کے آخری فہر میں ہم اٹھ کے تحجد پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھتے تھے ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ایک بیٹے کو عالم بنایا بیٹی کو عالم فاضلہ بنایا پوری اولاد کو دین میں نے پڑھنے کے لئے لگا دیا یہ میری اللہ سے محبت کی دلیل ہے تو جب وہ یہ کہیں گے تو فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لئے لگا دیا اور یہ میرے انتظار میں میرے دید کی انتظار میں یہ زندگی گزار کے آئے اب ان کو کہہ دو کہ مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیاء آتی ہے یہ جاؤ دنیا سے یہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے بلشار احمد اللہ ایک ایک شیر سنیے عجیب کلام کی ہے انہوں نے فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دیں اگر میں خالی کاغذوں کو جلد باند کے کتاب بنا دوں تو اس کو کتاب تو نہیں کہیں گے اس پر تو ایک لحظ بھی نہیں لکھا ہوا تو کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے سارے پھل گلاب کا نہیں ہوتے کوئی کوئی پھل گلاب کا ہوتا ہے کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے تے جیکر یاری لا یہ بلے آ تے یارا نال حساب نہ ہوں دے اور اگر یاری لگائے تو بلشار یاروں سے پر حساب نہیں کیا جاتا جو اللہ سے دنیا میں یاری لگائے گا پھر اللہ کے عامر سے اس سے حساب کتاب نہیں کریں گے فرمائیں گے میرے بندے بلا حساب جندر چلے جاؤں مسجد کا جنام ہے مسجد مولانا احمد لی لہوری تو یہ بزرگ بھی وہ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں آج دیکھو اللہ نے ان کا نام بھی جو ہے نا وہ سلامت رکھا ہوا ہے اور ان کا کام بھی سلامت رکھا ہوا ہے ہم نے کتاب مہت پڑھا کہ عزت لہوری رحمت اللہ علیہ کثیر البکا تھے کثیر البکا کا مطلب اللہ کا خوف غالب رہتا تھا اور بڑا جلدی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے بہت جلدی رو پڑھتے تھے تو کثیر البکا تھے تو کتابوں میں پڑھا کہ خواب میں کسی کو نظر آئے اور اس کو بتایا کہ جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھے فرمایا احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے تو عزت فرمان لگے گئے کہ میں تو اور رونے لگ گیا کہ میں نے سوچا من نوکشہ فی الحساب میں فقد اجزبا جس سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو پھس گیا اور مجھ سے پوچھنا شروع ہو گیا ہے کہ تو کیوں روتا تھا تو میں اور رو پڑا تو اللہ نے فرمایا احمد علی تم آج بھی رو رہے ہو آج تو تمہارے انعام کا دن ہے ہم نے تمہاری بھی بخشش کر دی اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا قبرستان کے سارے موتا کی بخشش کر دی تو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جس قبرستان میں دفن ہو جائے قبرستان کے تمام مردوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے